بسم اللہ الرحمن الرحیم اور تمام مسلمانوں کے ساتھ اسے شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ یہ ہمارے ساتھ ساتھ تمام کے مسئلوں کا حل ہو جائے اور دوسرے بھی اس سے فائبیا بھی حاصل کریں ناظرین آج ہم اپنے اس ویڈیو میں ذکر کریں گے اللہ تبارک پتالہ کے نام اسماع الحسنہ میں سے یا قیومو یہ اللہ کا زبردست حکمت علی شاہ نام ہے اور اس نام مبارک کے معنی بیان کیا جاتے ہیں اے ہمیشہ قائم رہنے والے ناظرین یوں فرمایا جاتا ہے کہ یہ اسم جلالی ہے اور اثر اس مبارک نام کا اس کے ہمیشہ پہننے والے پر یہ ہوتا ہے کہ خدا کے ساتھ ہمیشہ نیک غمان توقع پر قائم رہے گا اللہ کے سوا کسی پر بھروسہ ذرہ برابر بھی نہ کر سکے گا سبحان اللہ کتنی مبارک عالی شان فضلت ہے اور عظمت ہے اللہ تبارک پتالہ کے نام کی تلاوت فرمانے کی ناظرین اب تذکرہ کرتے ہیں اس نام مبارک کے خانصیت کا تو کچھ یوں فرمایا جاتا ہے سبحان سادی کے بعد سورج نکلنے تک بے تعداد اس نام کا پڑھنا دلوں کی تسخیر کے لیے اکسیر ہے اور بزرگانے دین کا نہایت مجرب عمل ہے اللہ تعالیٰ لوگوں کے دل یا جس کا دل آپ چاہتے ہیں آپ کی طرف جھکا دے گا اور اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا کر دے گا اور بزرگوں کا آزمائی ہوا ہے نہایت مجرب عمل ہے ایک اور عالی شان زبردست حکمت والی فذیلت ہے اس مبارک نام کی جو بہت سے خوبیوں کو لیے ہوئے ہیں اور یہ بھی ایک مجرب فذیلت ہے اور کہتے ہیں کہ بڑے خوبیوں کی حامل ہے اگر کوئی سخت سے سخت کام مشکل ہو گیا ہو اور ہونا آسان نہ ہوتا ہو اس کام کے لیے کوئی راستہ بھی نہ نکلتا ہو تو فرماتے ہیں کہ اس مبارک نام کا اکیس ہزار مرتبہ پڑھنا نہایت مجرب عمل ہے تین روز تک برابر یہ نام پڑھا جائے تین آدمیوں سے زیادہ اس نام کو نہ پڑھیں ایک شخص پڑھیں یا تین شخص پڑھیں تین روز میں تریزٹ ہزار مرتبہ پڑھا جائے گا انشاءاللہ بفضل تعالی اس عرصے میں کیسی ہی اڑی مشکل ہو کیسا ہی بھاری کام ہو کیسا ہی مقدمہ ہو کیسی ہی بیماری ہو کیسا ہی قرضہ ہو کیسی ہی رسکی تنگی ہو اللہ نے چاہا تو ہر مشکل سے مشکل کام جس کا کوئی راستہ بھی نہ نکلتا ہو اس عامل کو کرنے سے بہ آسانی پورا ہو جائے گا اللہ پر توقع کر کے اس نام کی تلاوت فرمائے اور بتائے ہوئے طریقے سے اس عامل کو کریں انشاءاللہ غیب سے مدد ہوگی اللہ سپر تست حکمت کا حامل اپنے بندوں سے محبت فرمانے والا ہے اور اپنے بندوں پر کرم کرنے والا ہے ناظرین ہمیں چاہئے ہم اس سے اس کے حقیقت کا سوال کریں اور ان عامل سے اپنے مسئلوں کا حل فرمائے مسئلوں کا مطلب پریشان ہونا نہیں ہوتا بلکہ اللہ سے مانگنا اس کے اور اس کے حبیب کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارنا ہے اور انہی کے راستے پر چل کر اپنے پریشانیوں کو دور کرنا ہے ناظرین تو یہ تھی آج کے مقتصد سے میری ویڈیو اب ویڈیو کا رکھ کرتے ہیں اس کے اختتام کی طرف مجھے یقین ہے ویسا آپ کو میری ویڈیو بہت زیادہ پسند آئے ہوگی ناظرین انشاءاللہ میں پھر بہت جلد آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوں گی تب تک کے لیے ناظرین میں آپ سے اجازت چاہتے ہو اللہ حافظ